اسلام علیکم دوستو گورنمنٹ پر پجاب پولیس میں نہیں بھتی کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے جو کہ پولیس اسٹیشن اسسٹینٹ پی ایسے کی بھتی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ لوگ نے اپلائے کرنا ہے عمر کی حد کیا ہونی چاہیے اور عمر کی حد میں ریلیکسیشن دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے اور اس کے بارے میں تعلیمی قبلیت کیا ہوگی اور آپ لوگ کس طرح اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پولیس سبسکرائب ہاں یوٹیوب چینل تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کے بارے میں انفرمیشن بروقت وصول ہوتی رہے تو جو اسامی ہے پولیس اسٹیشن اسسٹینٹ کی ہے پنجاب پولیس طرف سے بھرتی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کا سکیل ساتھ میں ہے تعلیمی قبلیت جو ہے انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے میل اور فی میل دونوں اس میں اپلائے کہا سکتے ہیں اور پریس جنڈر خواج سرابی اس میں اپلائے کہا سکتے ہیں عمر کی حد میں حکومت کی پنجاب کی پولیسی کے مطابق عمر کی حد میں رہایت دی جائے گی جو تعلیمی قبلیت ہے انٹرمیڈیئٹ ہونے چاہیے کیمپیوٹر سینس میں آئی سی ایس ہونا لازمی ہے کیمپیوٹر سینس میں ایم ایس آفیس بھی کا ڈپلومہ بھی ہونا لازمی ہے ٹائپنگ سپیڈ جو انگلیش کی ہے پینتیس پا منٹ پالوارڈ ہونی چاہیے اورڈو کی پچیس ہونی چاہیے یہ ڈسٹرک کے حساب سے برٹی کی آنونسمنٹ ہوئی ہے تو لاہور کے پینسٹھ ہیں سیٹیں گجرہ والا کی انیس ہے گجرات کی ستارہ ہیں اور سیل کورٹ کی انتیس ہیں اس کے بعد سرگوڈر ڈیویجن کی ہے جو کمیہ والی کی پانچ ہیں اور اول پینڈی ریجن میں چھبیس ہیں چکوال میں چھے ہیں اٹک میں ایک ہیں جیلم میں چار ہیں ملتان ریجن میں ویہاڑی کی ایک ہے اور لوتھران کی ایک ہے وہ منہیٹری کوٹا میں ہے بہاور ٹوریجر میں دو ہیں ڈی جی خان میں تین ہیں لیا مظفرگارڈ کی ایک ایک پتی کی آنانسمنٹ ہے آپ لوگ نے اپلائے کرنے کا تو یہ کہہ ڈبلی او ڈبلی او پنیاب پولیس کی ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کو فارم ملے گا جو کہ آپ لوگ نے اپنے تصدیق شدہ سنات کے ساتھ ڈسٹرک پولیس لینڈ میں جمع کروانے ہوں گے درخواست کے ساتھ انٹریفیس جو ہے دو سو روپے جمع کروانی ہوگی اور لاسٹ جو اپلائے کرنے کی تیرہ جنوری دو ہزار چوبیس تک آپ لوگ اس میں اپلائے کہا سکتے ہیں جو مختص کوٹہ رکھ ہوئے پندر فیصد خواتین کے لیے ہے پانچ فیڈر اقلیتی ہے اور تین فیصد مزہور کوٹہ بھی رکھا گیا ہے جو ڈسٹرک مری اور تلگن کے لوگ ہیں وہ آپ لوگ روپنڈی میں اپلائے کہا سکتے ہیں تو آپ لوگ ان نیچے جو پرسیجر لکھا ہوا اس کو بھی ریڈ ڈاؤن کر لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چاہ سکے کہ آپ لوگ نے کس طرح اس میں اپلائے کرنا ہے کہ آج کا پرسیجر ہوگا تاکہ اپلائے کرتے وقت آپ لوگوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پارے تو نیچے ان کا اڈریس بھی لکھا جہاں آپ لوگوں نے سی وی جمع کروانی ہوگی شکریہ دوستو